دہشت گرد دہشت گردوں کو غیر معمولی سہولتکاری بہن پہنچانے پر ایک جج کے خلاف اوفیشل ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ نامزد ملزمان کے غیر قانونی اور غیر آئینی سہولتکاری کا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی وزیراعظم آج پشاور بھی جائیں گے ریڈیو پاکستان کی نظر آتش امارت کا دورہ کریں ریڈیو پاکستان پشاور کا یونیورسٹی اور سکولز کے طلبہ و طالبات کا دورہ طلبہ کو امارت میں آتش زدگی اور دور پھوڑ سے ہونے والی تباہی کے متعلق بتایا گیا تباہ حال امارت کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کرایا گیا مختلف سکولوں کے طلبہ و طالبات کا فرنجر کور پبلک سکول اینڈ کالیج تیمرگرہ کا دورہ طلبہ و طالبات کو فرنجر کور پبلک سکول اینڈ کالیج تیمرگرہ کی جری ہوئی امارت کے مختلف حصوں کا دورہ کروائے گیا پاکستان میں سیاسی بہران ضرور ہے لیکن جلد کابو پا لیا جائے گا وزیر دفاع پر امید نشریاتی ادارے الجزیرہ سے گفتگو میں خواجہ آسف سے کہا کہ پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عسکری تنصیبات پر حملے کیے ایسا عمل پاکستان کے خلال جنگ کے مترادف ہے حملہ کرنے والے ملزمان کے ٹرائل آئین میں دیئے گئے طریقے کار کے مطابق ملٹری کوٹس کے تحت ہوں گے ملزمان کے پاس ہائی کوٹس اور پھر سپریم کوٹ میں اپیل کا حق ہوگا نو مائی کے دلخراش واقعات شہدائے پاک فوج کے لواحقین کا عوام کہنا پیغام کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے بھائی کا کہنا ہے کارگل میں کیپٹن کرنل شیر خان کی شہادت پر دشمن نے بھی اسی کی تاریف کی براہ کرم پاکستان آرمی کو بدنام نہ کرے کیپٹن زرغام فرید شہید کی والدہ نے کہا کہ نو مائی کے واقعات پر مجھے بہت دکھ ہوا میجر راجہ زشان جہانزیب کی اہلیہ نے کہا کہ سیاست کی آرمی ملکی املاک کو تباہ نہیں کرنا چاہیے نو مائی کے واقعات کے خلاف پاک فوج سے اظہار ارجیتی کے لیے مختلف شہلوں میں ریلیاں تھرپارکر کے شہر مٹھی میں ریلی شرکہ کے پاک فوج کے حد میں نارے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات نتیجہ خیز رہی وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ کہتے ہیں تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، زراد اور بجلی کے شعبوں کو ترجیح دینے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں دونوں اطراف سے فری ٹریڈ اگریمنٹ کی رفتار تیز کرنے پر بھی اتفاق ہوا دو ہزار نو سے زیرے ارتوار ٹرانسومیشن لائن منصوبے کو ریکارڈ چار ماہ میں مکمل کیا گیا زلر شاہ قتل اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے امران خان کی عبوری زمانت میں دو جون تک توصیل کر دی عدالت کا امران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم تفتیش میں کوئی رکاوت نہ ڈاری جائے عدالت کی امران خان کو ہیدار جناہ ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کے تین مقدمات میں بھی امران خان کی دو جون تک عبوری زمانت منظور اصد امر کے حراست کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ نے رہنما تحریک انصاف کے خلاف مقدمات کی تفصیلات طلب کرنی جسٹس حسن اورنزیب نے فاریکین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا کیس کی مزید سماعت 22 مئن تک مطلب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن نظر سانی درخواست کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن نظر سانی پر تمام فاریکین کو نوٹس جاری عدالتی حکم نامی میں کہا گیا تمام فاریکین نظر سانی پر تحریری گزارشات پیش کرائیں تحریک انصاف کے وکیل علی زفر نے عدالتی نوٹس کمرہ عدالت میں وصول کیا الیکشن کمیشن نظر سانی پر آئندہ سماعت 23 مئن کو ہوگی خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق ٹرانس جنڈر ایکٹ کے خلاف کیس ٹرانس جنڈر ایکٹ کی سیکشن دو اور تین اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار وفاقی شرعی عدالت نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا عدالت نے مارکس دیئے خواجہ سراؤں اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتی حکومت خواجہ سراؤں کو تمام حکوم دینے کی پابند ہے فیصلہ آنے کے بعد خواجہ سراؤں کے دو گروہ آپس میں علج پڑے ٹانک بازار میں دہشت گردوں کا پولس ممائل پر دستی بم سے حملہ ایک شہری جنبہاق دو پولس اہلکاروں سمیت 22 افراد سخمی پولس کی جوابی کاروائی میں دہشت گرد کمانڈر حلاق سیکیورٹی فورسز اور پولس کے نئے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا اس عمران خان کو امریکی اور یہودی لابی تحفظ دینے کے لیے پگل رہی ہے اسی مجرم کو ہماری عدالتیں کیوں تحفظ فراہم کر رہی ہیں عمران خان کو بیرونی ایجنڈے کے تحت لانچ کیا گیا ساتھ ارکان کانگرس نے امریکی وزیر خارجہ کو خفل لکھا اور کہا کہ عمران خان کو تحفظ دیں ملکی معاملات میں غر ملکی مداخلت قبول رہی ہیں مولانا فضل رحمان کا دو ٹوک اعلان واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف کس کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے مذاکرات کی حمایت نہیں کروں گا عمران خان کو امریکی اور یہودی لابی تحفظ دینے کے لیے بلک رہی ہے ہماری عدالتیں عمران کے لیے سہولت کاری کر رہی ہیں مولانا فضل رحمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آج تک ریمان کا دوران کسی کو زمانت ملنے کی مثال نہیں نوجوانوں کو کسی سیاسی ٹھک کی خواہشات کا اندھن نہیں بننے دیں گے قوم کی تقسیم، فتم، امن اور بردارت واپس لائیں گے معیشت بحال ہوگی کاروبار پھر سے چلے گا مرم نواز کا ایم ایس ایف جائزہ اجلاس میں خطا کہا خوف کا بدھ خوف خدا اخیار کرنے سے ٹوٹا ہے شہدہ کے مجسمتوں نے خلا میں شادی کے خواہش اب ہوگی پوری خلای سفر سے متعلق بین الاقوامی کمپنی نے شادی جیسے قیمت لمحات کو ناقابل فراموش بنانے کے لیے منفرد پیش کش کر دی کمپنی خلا میں شادی کے خواہش بند افراد کو کابل نیوٹرل غبارے نیپٹون کے مدد سے زمین کے مدار میں بھیجے کی غبارے میں موجود کھڑکیوں سے زمین کا نظارہ بھی کیا جا سکے اٹھلی میں جاری روم ٹینس اوپن ومنز سنگلز کے کوارٹر فائنل میں بھی اپسٹ ہو گیا نمبر ون اور دفائی چیمپئن ایگا شوٹک کو شکر کازیکستان کی ایڈینا ریبا کینہ نے دو ایک سے پتہ اور باکسنگ کے دنیا کے ہیوی ویڈ چیمپئن کی موجزا کی کہانی سونی پکچرز کے فلم بگ جارج فارمن ورسز علی کی افتدائی جھل کی انجاد فلم میں محمد علی اور ان کے حریف باکسر جارج فارمن کی فاج رمبل ان دے جنڈر کی اکسنگی موسیقی